بسم اللہ الرحمن الرحیم اخلاق اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہ بڑھتے جائیں دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت سے گزرے ہوں زمین اکل مندوں سے تو بھر گئی لیکن درد مندوں سے خالی ہے مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے کسی کے اخلاق اور دیانتداری پر اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک تم اس کو غصے اور تمہ کی حالت میں نہ دیکھ لو زمانے کا شکواہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں کالین بچھانا جو عبادت اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکے اس عبادت سے سوائے مشکت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان بھی مضبوط ہوتا گیا کہ اخلاق پھر رزق ہے جو کہ قسمت والوں کو ہی ملتا ہے خوبصورتی کی کمی کو اخلاق سے پورا کیا جا سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی خوبصورت چہرہ بھی پورا ہو جاتا ہے اور ایک دن پرکشش جسم بھی ڈھل جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہو سکتی دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے جو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں ہلکے پھل کے انداز میں بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں یقین جانئے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت اور جینے کے قابل ہے خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال نہیں بلکہ بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال ہے بولنا سب کو آتا ہے بس کسی کا دماغ بولتا ہے کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان زبان زبان